موسیقی السلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ خیریت سے ہی رہیں ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو ایک بلوگ آج کی دن میرا موڈ بہت اچھا ہے میں ہیپی ہیپی ہوں کیوں ہوں کیونکہ آج کا دن ہے ہی بہت اچھا آج جناب سیدہ اور امیر المومن علیہ السلام ان کا اکر مبارک ہے تو میں بہت خوش ہوں آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو تو میں نے سوچا آج کس خوبصورت دن کا آغاز کچھ اچھا کام کر کے کیا جائے تو میں نے سوچا کچھ میٹھا بناتی ہوں اچھا سا اور میں جو اچ ڈش بنا لگے ہوں میں واقعے میں پہلی دفعہ ہی بنا رہی ہی ویسے تو میں نے بہت ساری چیزیں میں پہلی دفعہ ہی کر رہی ہی جب سے ولوگن سٹارٹ کیا خیر تو ڈش بنانے سے پہلے جو ہے صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں تو میں مرے یہ پہنچہ لگانے کا شوک چڑھا میں نے ایک ولوگ میں دیکھا تھا ایک آپ کی تھی وہ اس طرح کی مٹی سے جو ہے چھولے کے پر پہنچہ لگاتی ہیں تو میں نے کہا میں بھی آج یہ کام کر ہی لوں ایسے یہ پکا چھولا تھا خیر تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ قدو لیئے ہیں قدو ہمارے گھر کے قدو آئے تھے بڑے زبردست اور فریش فریش سے تو میں نے کہا ریمائنڈ میں آئیڈیا آیا ایک فضول سا آئیڈیا نہیں فضول نہیں مجھے لگ رہے اچھا آئیڈیا ہوگا کہ اس کا بناتے ہیں حلوہ اتنے زیادہ قدو تھے تو میں اتنے مزے کے فریش تھے تو میں نے کہا بس بنا آئی دیتی پھر جو ہے یہاں پہ میں نے قدو لیئے ان کو دھلائی شلائی کیا ان کو چھیلا بڑی مشکل سے چھیلا اتنے چپ چپے سجیب ہو گئی تھے یہ پہلی دفعہ مجھے سے لگ رہا تھا واقعی میں پہلی دفعہ ہی چھیلے میں نے کبھی کوکن شوکنگ والے کام نہیں کیے ٹھیک ہے تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی در سے ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا دوسرے ہاتھ سے میں جو ہے ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے پتیجے سے میں نے بولا کہ میری ویڈیو بنا دو میری بھاپی نے بنانا ہی نہیں دی تو اب میں بہت اکھی ہو رہی ہوں اچھے جی تو ان کو جب چھیلنا ہے اپنے تو ان کے اندر یہ جو بیج ہے یہ آپ نے نکال لینے کیونکہ میں نے آدھے قدو کش کر رہی تھے تب مجھے خیال آیا کہ اندر بیج تو بڑے آپڑ لگ رہے ہیں سو میں نے جو ہے ان کو جو پیسز بڑے تھے ان کو میں نے ان میں سے یہ بیج پہلے نکال لیے بیج تھوڑے جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں تو پھر پکنے میں ایسا نہ ہو کوئی یہ خراب ہو جائے سو یہاں پہ ہمسٹ میں نے جو ہے سارے قدو وہ قدو کش کر لیے ہیں اور جو لاسٹ والا ایک پیس ہے وہ بھی قدو کش ہو گیا اور بڑی مشکل سے کیا میں اتنی تھک گئی تھی یقین کریں ان کے چھلکے اتنے پیارے لگ رہے ہیں ان سے بھی کوئی ڈش ویسے بننی جائیے ہے نا اچھا جی تو پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں میں جو ہے ساری چیزیں میں نے کٹھی کر لی ہیں اور اب ڈش جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے کڑھا آگ جلائیں اور رکھتے ہیں کڑھائی کو اوپر کڑھائی میں پھر جو ہے آئل ڈالیں گے گھی سوری اس میں آپ نے دیسی کی ڈالنا ہے اور وہ جو ہوتی ہیں تین چار کھانے کی جو چمچ ہوتی ہے نا بس وہ اناف ہے زیادہ گھیر نہیں ڈالنا آپ نے میں نے یوٹیوب سے جو ہے ریسپی چرائی ہے انہوں نے میں نے بڑی ایزی اور کوئک جو تھی نا وہ والی کوشش کی کہ وہ بس ملے مجھے میرا جلدی جلدی سے ہروا بن جائے زیادہ اوپ کا شکہ نہ ہونا پڑے تو اس کی پھر جو ہے میں نے جب اس قدو کو اندر ڈالا گی میں تو اس کا جو یہ کیوں کہ گھر کے قدو تھے تو وہ بڑے سوفت تھے اور پھر ان میں پانی بڑا ہوتا ہے مطلب یہ سبزی خود اپنے پانی میں گل جاتی ہے یوسف مصر تمنہ تیرے جلو کی نسار میری بیداریوں کو خواب زلے خانہ بنا تمہیں دیوانا بنایا تمہیں دیوانا بنایا اچھا جی تو اب اس میں ہم ایڈٹ کریں گے بلائی کیونکہ یہ پک چکا تھا اس کا پانی جو تھا وہ ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا اس کو اگر آپ کو مطلب کا دعا پر لگ رہے کہ وہ اچھا نہیں گلا تو یہاں پہ آپ جو ہے بلائی کے جگہ دور رات سکتے ہیں سو میرا جو ہے یہ آرموسٹ سے ہی پک گیا تھا مطلب گل گیا تھا تو مجھے ضرورت نہیں فیسو میں نے اس میں بلائی ڈال دی اس سے جلدی پک جائے گا اور پھر میں نے اس میں چینی ڈال دی جتنی آپ کو مطلب ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے سو اس کے بعد پھر سے جب ہم اس میں بلائی اور چینی ڈالیں گے تھوڑا سا اور یہ پکنے لگ جائے گا تب تک ہم جو ہے فریش ہو جاتے ہیں تھوڑا جوشیوس پیتے ہیں اور اس کے بعد پھراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آل موسٹ اب جو ہے یہ پکنے کے قریب ہے آل موسٹ پک چکا ہے تھوڑا سا اسے اچھی طرح بھون لینے سا اس کا جب گین نکل آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آل موسٹ تیار ہو چکا ہے اور میرا حلوہ بھی تیار ہو چکا ہے قدو کا حلوہ سپیشل اس کے بعد جو ہے اس پر گارنش وغیرہ کی میں نے اور یہاں پہ یہ تیار ہے مجھے سب کہتے ہیں قدو نہیں کھاتی سنت ہوتی ہے اتنی اچھی سبزی کھایا کرو تو آج اپنے اکٹھی سنت پوری کرے گا اپنے ہاتھ کی بنی ویڈیس سے تو آپ جو ہے کھاتے ہیں واٹر میلن اتنی شدید گرمی ہے بہت گرمی ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا تو بس میں نے یہ مگوایا میں نے کہا یہ کھاتے ہیں اور یہ کیا آئے ہائے کچھا نکلا دکھئے ہیں میرا یوسف اور یاکوب کے خالق بھوک بہت لگی تھی اور تربوز بھی کچھا نکلا واہ کیا شیر بنایا چلیں پھر کھاتے ہیں کھانا ہی اور کیا کر سکتے ہیں بالو گو بھی کے ساتھ کھاتے ہیں دوپیر کا کھانا اور اس کو تھوڑا سوادی بنانے کے لئے اس پر لیمن سپرنکل کر لیں بس ایسی ٹوٹھے چھٹکے کر کے کھا لیتی اتنی کیا موت پڑھتے ہیں مجھے سب سے کھاتے ہیں پھر جو ہے میں نے اپنے بالوں کے لئے بنایا سپیشل آئل جو میں بنا کر رکھتی ہوں اپنے بالوں کے لئے یہ اتنا امیزنگ ہے نا یار اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کی ریسپی نیکسٹ کسی بلوگ میں شیئر کر دوں گی ریمڈی سوری ریسپی نہیں پھر جو ہے میں نے کیلے پارٹی رات کو اور اب جو ہے ٹائم سونے کا ٹیٹا بائی بائی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ آپ